اسلام علیکم برماغن برمان بلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل آج کیسی ٹیویو میں ہم بنائیں گے ڈیزائنہ گورتی اینڈ سالبار تو سب سے پہلے جو میں فیبرک ہی اوج کر رہی ہوں یہ اشکر ہے توٹیل رس گولہ تیرہام سالبار بنائیں جےکے تو چلیل اس کو فول کر لیتے ہیں تو میں نے ابھی فولڈیر میں اس کو فولڈ کر لیا ہے ایک کھلی سائیڈ ہے ایک برن سائیڈ ہے تو اس طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اس کے بعد فیبرک کی جو چوڑائی ہے تیرہ انچ کی ہے اب آپ نے دیکھ لیے ہیں اپنی لیند تو ٹوٹل جتنی بھی لیند آپ تیار رکھنا چاہتے ہو اتنا نشان لگائیں تو یہاں پر سہتیس انچ کی ٹوٹل لیند ہے اس کے بعد ایکسٹر فیبرک لینا ہے فولڈنگ کے لیے تو دو ڈھائی انچ بھی آپ فولڈنگ کے لیے لے سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر سولڈر کا نشان لگائیں تو میں سکس اینڈ ہاف انچ کا سولڈر کا نشان لگا رہی ہوں اس کے بعد ایٹ پوائنٹ فائی پنچ کے میں آم ہول کا نشان لگا رہی ہوں ساڑھے آٹھ انچ کا یہاں پر جو ہے آم ہول کا نشان لگا رہی ہوں اس کے بعد ایک تو انچ کا نشان لگائیں ایک آدھا انچ کا نشان لگائیں تو یہ فرنٹ اینڈ بیک کے لیے ہوگا اور اس کے بعد یہ اچھے سے نشان لگا لیں اب جتنی بھی چیسٹ ہے تو اس کا ہاف کر لیجئے یعنی کی انیس ہے تو انیس کا ایسے ہاف کر لیں اور پھر جتنا بھی آتا ہے ایسے انچی ٹیپ فولڈ کر کے آپ لیجئے گا اچھا آ جائے گا اب اس کے بعد یہاں پر ہپ کا نشان لگانا ہے تو بارہ انچ پر ہپ کا نشان لگائیں اس کے بعد بارہ پر انچی ٹیپ کو ایسے فولڈ کر کر رکھیں سینٹر میں جتنا بھی آتا ہے وہاں پر نشان لگا لیں تو یہ ویسٹ لائن ہو جائے گی ہماری یہاں پر ویسٹ دیکھ لینا ہے کتنی ہے تو یہاں پر اٹھارہ انچ ہے تو اٹھارہ کا ہاف کر لیں انچی ٹیپ سے اس کے بعد ہپ دیکھ لیں تو ہپ ہے یہاں پر اکیس انچ تو اکیس کا ہاف کر لیں انچی ٹیپ سے ہی آپ ہاف کیجئے گا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فٹنگ اچھی نہیں آتی کبھی لوس ہو جاتی ہے کبھی ٹائٹ ہو جاتی ہے تو ایسے انچی ٹیپ کو اگر آپ فولڈ کر کے ہی انچان لگا ہوئی تو ایک ایک پوائنٹ آ جاتا ہے اس میں تو آپ ایسے ہی انچان لگائیں انچی ٹیپ کو فولڈ کر کے اس کے بعد میں نے ایکسٹرا فیبرک لے لیا ہے دو دو انچ کا لوزنگ کیلئے اور اچھا سا میں نے شیپ دے دیا ہے کرتی میں سیف فنٹی سے یا پھر آپ ایسے بھی دے سکتی ہو چاکہ انچان لگا لینا ہے سیکنڈ والے سے سیکنڈ والا انچان لگا لیں اور فرسٹ والے سے فرسٹ والا اس کے بعد یہ کٹ کر لیں اسے ہمیں دوبارہ سے فولڈ کر کر اچھے سے رکھ لینا ہے اس کو اچھے سے فولڈ کر لیں تو ابھی یہ اچھے سے فولڈ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے فرنٹ پار کے آم ہول اچھے سے کٹنگ کرنا ہے کیونکہ فرنٹ پار کے آم ہول بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے کرتی کی کٹنگ اور اسٹریچنگ ابھی تک نہیں سیکھئے تو چینل پر جائیے کافی سارے آپ کو بیڈیوز مل جائیں گی فری میں آپ گھر بیٹھے بیٹھے فری میں سلائٹ سیکھ سکتے تو اب ہم نیک کٹنگ کریں گے نیک کی جو لیند ہے وہ میں نے 6 انچ کی رکھی ہے چوڑائی میں نے 2 انچ کی رکھی ہے اگر آپ نے بکرم پر بھی ایسے ہی کٹنگ کرنا ہے تو سیم طریقے سے بکرم پر نشان لگا لیں کپڑے پر بنانا چاہتے ہو تو کپڑے پر بھی بنا سکتے ہو جیسے کہ میں ابھی بنا رہی ہوں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے پڑھنے والی ایک فیبرک کی ضرورت تو فیبرک لینا ہے اس کی لیند دیکھ لینی ہے ساڑھے چودہ انچ کی لیند لی ہے چوڑائی آپ نے دیکھنی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں دبل میں رکھا ہوا ہے فولڈ کر کے میں نے فیبرک کو رکھا ہے تو چوڑائی میں نے 6 انچ لی ہے اس کے بعد ہم اس میں لائنس بنائیں گے اور ابھی میں نے ایک سیدھی فنٹی لے لی ہے اس سے آپ نے کیا کرنا ہے اچھے سے لائن رو کر لے 2 انچ کی یا 1.5 انچ کی ہوگی آپ اپنے حساب سے بھی اس کی چوڑائی دیکھ سکتے ہو تو پھر میں نے یہاں پر لائن اچھے سے ڈرو کر لینی ہے تو لائن اچھے سے ڈرو ہو چکی ہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اس میں ایک ٹکس ڈالوں گی بٹ ابھی نہیں ڈالوں گی تو پہلے تو میں نے سکیہ لے لی ہے سب سے پہلے سکیہ لینی ہے اور بابل لینی ہے جو سٹل ہوتی ہے اس میں آپ نے یہ بھرنی ہے سکیہ کو اچھے سے جتنے بھی اس میں آ سکے پہلے تو بابن کو آپ جو ہے بلکل کھالی کر دیں اس میں کوئی بھی دھاگہ بغیرہ نہیں ہونا چاہئیں کھالی ہو جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو سکیہ ہے کافی زیادہ اچھے سے بھر جائے گی اس میں زیادہ سے زیادہ کر آپ بھرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت زلدی یہ ختم ہی ہو جاتی ہے میں نے ٹرائی کیا ہے تو میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں تو اس لئے سٹل کو آپ جو ہے بابن کو بہت زیادہ خالی کر لیں تو اس طریقے سے میں نے دیکھی اچھے سے اس کو جو ہے بھر لیا ہے اب دیکھیں جو سٹل ہے اس کا جو پیچ ہوتا ہے نا یہ آپ نے لوس کر لینا ہے تاکہ یہ سکیہ ہم اس میں ڈالیں اور ایسے یہ دھاگے کے در ادھا سے نکل جائے اگر یہ ٹائٹ رہے گا تو یہ بلکل بھی نہیں نکلے گی تو اتنا ہی ڈھیلا کر لیں جتنی کی سکیہ اچھے سے اس میں سے کھچ سکے اب کرنا کیا ہے دیکھیں بابن کو ہمیں اچھے سے اس میں ڈال لینا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں یہ دھاگا بائٹ کلر کا ہی لینا ہے اگر بائٹ کلر کی بابن ہے تو سوری بائٹ کلر کی اگر سکیہ ہے تو بائٹ کلر کا ہی دھاگا لے اور اس کے بعد فیبرک کو رکھنا ہے اپنے الٹی سائٹ سے اور الٹی سائٹ سے آپ نے جو ہے سلائی یہاں پر کرنی ہے پوری سالائی کرلوں پھر آپ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کیس طریقے سے سالائی اچھے سے ہو کر کے آئی ہے تو دیکھیں سیدھی سائٹ سے میں آپ کو دکھاؤں ماشراللہ کافی زیادہ اچھے سے سکیا لگ کر کے آئی ہے اگر دم فولڈ ہو گئی بارک جیسی سکیا یہاں پر لگ کر آئی ہے تو ماشراللہ مجھے کافی زیادہ اچھی لگی ہے آپ ٹرائی ضرور سے کریں بہت زیادہ ایزی ہے تو دوسری لائن بھی میں آپ کو بنا کر کے دکھاتی ہوں مولٹی سائٹ سے ہی فیبرک کو اپنے رکھنا ہے بہت زیادہ یونک طریقے سے جو سکھیا ہے وہ بن کر کے آئی ہے دم فولٹ سی ہو گئی ہے بارک سی ہو گئی لگی نہیں رہا جیسے ہم نے سکھیا کا جو ہے یوز کیا ہے تو ایسے آپ کافی ساری جو ہے اس میں ڈیزائنز بنا سکتے ہو سکھیا کے ذریعے تو ابھی دیکھئے میں نے ٹوٹل اس کو بنا لیا ہے پاس سے میں آپ کو دکھاؤں بہت زیادہ یونک طریقے سے آیا ہے تو ٹرائی جرور سے کرنا کافی سارے لوگ اس کو ٹرائی کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ٹرائی کروں اور آپ کے ساتھ سجار کروں کہ باقی یہ کام کرتی بھی ہے یا نہیں تو دیکھئے بہت زیادہ یونک طریقے سے آیا مجھے بہت زیادہ اچھا لگا یہ ڈیزائنز تو آپ بھی ایسے ہی بنا سکتے ہو پوری کرتی میں لائن ڈرو ایسے ہی کر سکتے ہو بہت زیادہ اچھا لگے گا اب سب سے پہلے تو اس کو فول کرنا ہے بیچ سے اور فول کرنے کے بعد دونوں طرف جو ہے نوچس لگا لیں تاکہ ایک سینٹر اس کا بن جائے اور اس کے بعد دیکھیں سینٹر اچھے سے ہو چکا ہے اب لینا ہے اپنے کرتی نیک میں نے ابھی تک منایا نہیں ہے اب آپ نے جو ہے کرتی کو الٹی سائٹس اس کو اوپر رکھنا ہے فیبرک کو سیدھا لیں جس فیبرک پر ہم نے سکیا لگائی ہے اور بیچ کا سینٹر دیکھ لیں سینٹر دیکھنے کے بعد آپ نے نیک اچھے سے رکھنا ہے اور پہلے اس پر کچھ سلائی کرنے ہیں اس کے بعد بڑی سلائی مسین سے کر لیں تو دیکھیں میں نے پہلے کچھ کی تھی تو اس کو رموپ کر دینا ہے اور جو ہم نے سٹرچنگ کی تھی مسین سے تو وہ آپ کو رہنے دینا ہے اس کے بعد یہ کپڑا جو ہے کٹ کر لیں اور یہ کٹ کرنے کے بعد یہاں پر کٹس لگا لیں تاکہ جو ہے لوزنگ سوری اس میں جھول بغیرہ نہ آئے تو وہ آپ کو خاص خیال رکھنا ہے اب اس کو ہم جو ہے سیدھی سائٹ کی طرف فول کر دیں گے کچھ اس طریقے سے یہ اندر کی سائٹ چلا جائے گا بہت زیادہ ایزی طریقے سے نیک بھی بن جاتا ہے ڈیزائن بھی بن جاتا ہے کچھ ایسے آگیا ہے ابھی یہ جو فیابرک ہے بہت زیادہ چوڑائی میں ہے تو میں آپ کو بتاؤں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہاں پر آپ نے کچھا کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے چاہے پن لگا لینی ہے پنپ کر لینی ہے یا پھر مسین سے آپ نے سلائی لگا لینی ہے میں یہاں پر کچھا کر رہا ہوں کیونکہ مجھے سلائی نہیں چاہی ہے یہاں پر تو ہینڈ سچچنگ بھی نہیں ہونے والی تو بس میں نے ایسے ہی یہاں پر کچھا کر دیا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ بیٹھ جائے اس کے بعد دیکھیں فیابرک کو ایسے فول کرنا ہے اور یہاں سے چوڑائی دیکھیں ہم نے سکس انچ لی تھی بات یہاں سے میں فور انچ کی چوڑائی کر دوں گی یہاں سے ہلکا سا ہم جو ہے یہاں پر ڈھال بنائیں گے ہم ایسے بہت زیادہ چوڑا سے بھی اچھے نہیں لگے گا تو آپ ایسے اچھا سا شیپ دے لیں اس میں اور جس شیپ میں بھی آپ جو ہے تاویز بنانا چاہتے ہو تو اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہو تو میں نے ہلکا سا دیکھئے یہ نیچے کی سائٹ سے بہت زیادہ پتلا کر دیا ہے تو ایسے آپ نے بھی کر لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پر ایسے فول کر لینا ہے تو یہاں پنپ کر لیں اس کے بعد ایک لیس لینی ہے اور اس کو ایسے لگا دینی ہے آپ نے کورنر اچھے سے بنانے ہیں اور اس کے بعد ایسے لیس آپ نے پورے کپڑے میں اپلائی کر دینی ہے تو میں نے ابھی لیس کو لگا لیا ہے بہت اچھے سے تو ایک ہی بار میں ہماری لیس اور ڈیزائن لگ گئی ہے اس میں اور کچھا جو ہم نے کیا تھا اس کو رموپ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ کچھا بھی آپ نے ہٹا دینا ہے جب آپ پوری کورتی کو سل لوگی ادھر سے دیکھیں کوئی بھی دھاگی نظر نہیں آ رہے تو بہت زیادہ ایسی طریقے سے آپ بنا سکتے ہو گھر بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ یونک طریقے سے کورتی کا ڈیسائن تو بیک نیک بھی ہم نے سیم طریقے سے بنا لیا ہے جیسے کہ فیبرک پر بناتے ہیں اسی طریقے سے بنا لیا ہے اب جیسے کہ ہم نورمل کورتی سلتے ہیں فیٹنگ لگاتے ہیں تو اسی طریقے سے اس کورتی کو پورا سل لی جیگا سولڈر سلیں اس کے بعد فیٹنگ لگائیں اور فیٹنگ لگانے کے بعد یہ کر لیں بوٹم فولڈ چاک بغیرہ جو بھی فولڈ ہوتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے لینی ہے سلیپس کا فیبرک تو سلیپس کا فیبرک میں نے لیا ہے اور اس کو ایسے فولڈ کر لیں سب سے پہلے میں اس کی لیندھ آپ کو دکھاؤں جو بھی آپ نے لیندھ لینی ہے تیار وہ آپ نے لینے لینی ہے لیندھ اور فولڈنگ کے لیے ایکشہ چھوڑنا ہے تو جیسے کہ میں 18 انچ کی یہاں پر سلیپس رکھ رہی ہوں باقی کا فولڈنگ میں جائے گا اب اپن سائٹ سے دیکھیں 3 انچ کا نشان لگائیں جیسے کہ ہم نورمل سلیپس کٹنگ کرتے ہیں اسی طریقے سے کٹنگ کر لیں سلیپس کے اور جیسے کہ 9 انچ کے یہاں پر سرولڈر تیار رہیں گے تو 9 انچ ایسے لے لیں اور اس کے بعد موری جتنی بھی لینی ہے تو موری یہاں پر جیسے کہ میں لوزی رکھ رہی ہوں کیونکہ میں اس میں لاشٹک لگاؤں گی تو اس کے لیے جتنی بھی اپنے موری تیار رکھ رہی ہوں پہلے وہ والے انچ لگا لیں اور اس میں ایکشٹر دیکھیں میں دو انچ لے رہی ہوں لوزنگ کی لیے تو ایسے انچانوں پر اچھے سے کٹ کر لیں سلیپس کو یہاں پر اچھا سا شریب دے لیں اور اگر سلیپس کی کٹنگ نہیں آتی ہے تو آپ کو لنک ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا گھر بیٹے بیٹے فری میں آپ سلائس سیکھ سکتے ہو بلکل فری ہے یہ کئی بہار جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹے بیٹے آپ اسی جنل کے ذریعے فری فری سلائس سیکھیں تو دیکھیں میں نے ابھی کٹنگ کر لی ہے اور اب آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ایک سلیپس آپ نے لے لینی ہے اس میں اور سلیپس لینے کے بعد میں اس طریقے سے جیسے کہ میں پہنے ہوئے ہوں ابھی اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر لاشٹک لگانی ہے تو لاشٹک کو ایسے فولڈ کرنا ہے مالی جی جتنی بھی آپ نے سلیپس مطلب موری تیار رکھنی ہے مطلب پانچ انچ کی تو اس طریقے سے ڈبل کر لیں اور میں نے یہاں پر لاشٹک کو ایسے لے لیا ہے اور پھر یہاں پر لاشٹک لگائیں گے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں دونوں لاشٹک ہم نے ایسے کٹ کر لی ہے اور اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے یہاں سے دیکھیں لاشٹک ایسے رکھ لیں جتنی بار ایک لاشٹک ہے یہی پر ہم اتنی چوڑائی پر ہم سلائی لگائیں گے تو اس کے فولڈ کر لیں ایسے اور اس کے بعد بلکل لاشٹک ہے اکورڈنگ ہی آپ نے یہاں پر سلائی کرنے تو میں نے اچھے سے یہاں پر سلائی لگا لی ہے ڈبل فولڈ کر اور اس کے بعد کوئی بھی آپ کو پن بغیرہ لے لینے ہیں اس سے ہم لاشٹک ڈالیں گے کچھ اس طریقے سے دیکھیں لاشٹک آپ نے اس طریقے سے ڈالنے ہیں بلکل نہیں رہنی چاہیے نوک پر آپ نے پن کی نوک پر آپ نے لاشٹک کو رکھنی ہے اور ادھر سے آپ ایسے ڈالیے گا ایک سائیڈ آپ نے ہلکا سا چوڑائی چھوڑ دینی ہے تاکہ لاشٹک اچھے سے اندر جا سکے ایک سائیڈ سے آپ نے چوڑی سلائی کرنی ہے اور باقی کی پھر جتنی لاشٹک اسی کے اکورڈنگ سلائی کرنی ہے تو بہت زیادہ آسانی سے یہ آ جاتی ہے میں نے یہ ڈال لی ہے اب یہاں پر آپ نے لگانی ہے پہلے سلائی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہی ہم پن لکا لیں گے تو دیکھیں لاشٹک اندر نہ چلی جائے پہلے آپ نے یہاں پر سلائی کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر فٹنگ لگا لی لی ہے تو چلی میں نے دوسرے سلیپس پر فٹنگ لگا کر رکھ لی ہے اس طریقے سے ہم نے فٹنگ لگا لی ہے اور یہ ہماری سلیپس اس طریقے سے تیار ہو گئی ہے کرتی لینی ہے اور کرتی کے آرم ہول پر آپ نے سلیپس کو اٹیج کر دینا ہے اگر سلیپس اٹیج کرنی نہیں آتی ہے تو اس پر بھی میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے تو ڈسکرپس جرور سے چیک کر لیں یا پھر چینل پر جا کر چیک کر لیں آپ کو سارا کچھ مل جائے گا دیکھیں سلیپس ہم نے اچھے سے تیار کر لی ہے اور یہ ہمارا فائنل ڈیزائن آ گیا ہے تو یہ سلیپس جو میں نے بنائی ہے یہ نماز کے لیے کافی زیادہ کمفرٹیبل ہیں اگر آپ برزو کرتے ہو تو پھر ہم ہماری سلیپس ٹائٹ ہوتی ہیں تو اوپر کرنے میں یا پھر نیچے کرنے میں بہت زیادہ دکھت آتی ہے تو آپ یہ سلیپس ٹائٹ کر سکتے ہو کافی زیادہ آپ کو جو ہے آئی ایزی رہے گا اور اس کے ساتھ میں یہ سلووار بنائی ہے سلووار سلووار